ہماری جو کمیٹی ابھی ہوئی تھی اس نے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم پورے ملک کے اندر جا کر کے اس جذبے کو بیدار کریں گے کہ جو گورنمنٹ جمہوری دستور کے خلاف جن دفعہ جن چیزوں کو لا کر کے آگے بڑھ رہی ہے ہمیں قطع نظر اس کے کہ مذہب کس کا کیا ہے ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھونا چاہیے اس سلسلے کے اندر یہاں کے صدر مولانا غیہ عصدین صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں ایک اجتماع کریں گے جو ہم آندرہ پردیش اور تلنگانہ کے مقتدر رائر مسلم حضرات کو جو اس مسئلے کے اندر بولتے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی مصروفیت کے باوجود وہاں آؤں گا چنانچہ میں یہاں آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے ان حضرات سے جو ان کے خیالات کو سنا جمہوری ہندوستان کے دستور کے سلسلے کے اندر اور موجودہ جنچینوں کو گورنمنٹ لا رہی ہے ان کے خطرات کو جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے تو میرے دل کے اندر اس کی بڑی قدر ہے اور جمعیت علماء تو ہمیشہ سے سوچتی ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر اگر جمہوریت نہیں محفوظ رہے گی تو ملک کو پہلے نفرت کی سیاست کی بنیاد پر تقسیم ہو چکا ہے یہ ملک پھر ٹوٹے گا اور ملک کا امن و امان ختم ہو جائے گا اس طرح ہم اس چیز کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری یہ تمنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح پنجاب نے اور کھیرلہ نے اور بیہار نے اور بنگال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان تینوں قوانین کا بائیکارٹ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان صوبوں کی گورنمنٹ بھی مکمل طریقے کے اوپر اس کا بائیکارٹ کرے گی مولانا آپ نے مہن باگوز سے ملاقات کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے بہت نتیجہ نکلا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک ملک کے اندر فسادات کتنے ہوئے ہیں ان فسادات کے اندر ہندو مسلمانوں کا اتحاد ہندووں کا مسلمانوں کو بچانا مسلمانوں کا ہندووں کو بچانا اس طریقے کے اوپر کے محلے محلے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مندروں کو بچایا ہے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمانی مسجدوں کو بچایا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے میں سمجھتا ہوں اور پھر یہ کہ ہندوستان میں ستر سال کے اندر بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں آج تک ہندو کمیونٹی کے مذہبی لوگ گروہ لوگ کبھی سامنے نہیں آئے صرف یہ پہلا موقع ہے کہ دلی کے اندر وہ لوگ آئے اور انہوں نے امن و شانتی اور ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ کیا ہے آنے والے دنوں کے اندر اگر خدا نہ خواستہ فسادات ہوں گے تو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ وہ لوگ سامنے آئیں گے مولانا آپ کے مسلمان تو اگر انٹی ار کے لئے کوئی انیومنٹر اگر آتا ہے تو مسلمان کیا کرنا شاہی ہے دیکھیں ہمارا نظریہ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ایسے صوبوں کے اندر ہے جہاں کی گورنمنٹ نے بائی کاٹ کیا ہے مسلمان کو بائی کاٹ کرنا چاہیے اگر مسلمان ایسی جگہ پر ہے ایسے شہر میں ہے جہاں ہندو اور مسلمان مل کر بائی کاٹ کر رہے ہیں اگرچہ گورنمنٹ نے بائی کاٹ نہ کیا ہو مسلمان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہیے مگر میں جمعیت علماء تنہا مسلمان سے یہ نہیں کہے گی کہ تم بائی کارٹ کرو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اگر ہندو مسلم مل کر بائی کارٹ کرتے ہیں تو مسلمان کو ساتھ دینا چاہیے اچھا سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دھرم گروہ لوگ سامنے آئیں اور اس سیاست کو کنڈم کریں جو ملک کی موجودہ اختدار کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں اور نفرت کی سیاست کو ختم کریں پیار و محبت کا دیا جلائیں یہ بہت بڑی چیز ہے میں اس کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں